میں خائد خان آپ تمام لوگوں کو اس بات استقبال کرتا ہوں آج کے اس ڈیبیٹ میں جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں ایکس مسلم ساحل اور زید پٹیل کے بیچ میں جو ڈیبیٹ ہونے جا رہا ہے اس کا ٹاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت آنشاء رضی اللہ عنہ سے کم عمری میں صحیح یا غلط ڈیبیٹ کی پوری شرطیں جو پہلے سے انڈرسٹائنڈ کی جا چکی ہیں زید پٹیل اور ساحل کے بیچ میں وہ ایک دوسرے کے پاس موجود ہیں میں دونوں لوگوں سے ریکوست کروں گا کہ ڈیبیٹ کی لینگویج پولائٹ اور آج بھی ہونی چاہیے اور انسلٹنگ بلکل نہ ہوں میں از ایک کارڈنیٹر جب بھی مجھے لگے گا کہ کوئی ٹاپک سے باہر جا رہا ہے تو میں اسے روکوں گا اور ٹائم لیمٹ پر میری پوری نظر ہوگی اگر کسی بھی سپیکر کو لگتا ہے کہ دوسرا سپیکر ٹاپک سے ہٹ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کر اپنا اقتلاف ظاہر کر سکتا ہے اس پر ضروری کاروائی ہوگی دونوں سپیکر اور میں بولیں گے اور باقی کسی چوتھے کو بولنے کی اجازت نہیں ہے کوئی کسی کو میوٹ نہیں کرے گا سپین شیئرنگ یا اور کسی ایکٹیویٹیز کلوران ڈسٹربینٹس کی اجازت نہیں ہے دونوں سپیکر اپنے ٹائم میں ہی بولیں گے دوسرے کے ٹائم میں بولنے کی اجازت نہیں ہے لائیو چیٹ سوپر چیٹ دونوں بند رہیں گے ویڈیو کی رائٹس دونوں سپیکروں کے پاس ہے اس ویڈیو کے مطالق دونوں ایک دوسرے پر کوپی رائٹ کا دعویٰ نہیں کریں گے ڈیویٹ ختم ہونے ہوتے ہی سٹریم بند کر دی جائے گی کوئی بھی ایک دوسرے پر کوئی بھی ایک دوسرے کا پرسنل نمبر ڈیٹیلز یہاں شیئر نہیں کرے گا دونوں سپیکرز آرڈینس کے سامنے اپنے پلیٹ فارم کا ایڈورٹائزمنٹ لاسٹ میں کر سکتے ہیں پلیٹ فارمیٹ کی شرطیں ہیں ساحل کی ریکویسٹ کی وجہ سے زید پٹیل فرس سپیکر ہیں اور ساحل سیکنڈ سپیکر ہوں گے ڈیویٹ شروع ہونے سے پہلے دونوں سپیکر دو دو منٹ اپنا انٹرکشن دیں گے پھر ددس میٹ کے دو سیشن ہوں گے اور چھے منٹ کے تین سیشن ہوں گے لاسٹ میں میں دو لائن بول کر ڈیویٹ کو ختم ہوں گا خالید بھائی چھے منٹ کے تین اچھا مطلب تین تین منٹ ایچ ہاں چھے سیشن ہوں گے تین تین منٹ کے ڈیویٹ کا مقصد سچ کو عام کرنا ہے حق کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا مستر زید پٹیل سے کہ وہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور اپنا انٹرکشن دیں السلام علیکم راکتولا میرا نام ہے زید پٹیل میں ایک سٹودنٹ آف نولیج ہوں میری کوشش یہی ہے کہ میں سکولرز کی نولیج کو عام لوگوں کی زبان میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور میں یہ کام الحمدللہ 1996 سے اب تک کرتایا ہوں آئی پلس ٹی وی اور اسلامی انفرمیشن سینٹر کا میں ذمہ دار ہوں اور میرا یوٹیوب چینل اور ساری ڈیٹیلز میں لاس میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اور کوشش یہی ہوتی ہے زندگی میں کہ حق اور صحیح بات کس طرح سے پروف اور دلائل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے میں لاؤں تو مقتصر میں میرا یہی تاریف ہے اور آپ میوٹ پہ ہے خالد بھائی سائل بھائی آپ بھی اپنا آپ کو انٹریڈوز کر دیجئے جی جی سبھی میرے درشکوں کو اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی ہے یا پھر غیر مسلم بھائی ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ میں پہلے مسلم تھا اور کچھ لگ بگ اڑائی سال پہلے میں نے اسلام کو چھوڑا اور اس کے بعد میں نے یہ ایکٹیوزم سٹارٹ کیا کئی سارے ڈیبیٹس میں نے کیے ہیں لیکن وہ یعنی ایسے ڈیبیٹس تھے جس میں اوپن لائف سٹیم ہوتی تھی آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو حق ہے اپنی بات رکھنے کا اور اسی میں میں بھی شامل ہوں اس لیے میں بھی اپنی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز سے رکھوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کا دل نہ دکھے سج بھی سامنے آ جائے اور کسی کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو تو یہ میرا شورٹ سا انٹرڈکشن ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا تو اب میں مستر زید پڑھلو کہوں گا کہ ان کے پاس دس منٹ کا سٹارٹنگ میں فرس ٹائم ہے تو آپ اپنی بات رکھیں جو بھی آپ کی بات ہے زید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی سٹارٹ کی حضرت بھئی مجھے مجھے میری پاور پوائنٹ لوڈ کر لوں ٹھیک جب 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 آپ ریڈی ہو جا تو مجھے بولیں کہ میں ریڈی ہوں تو میں ٹائم سٹارٹ کروں میں ریڈی ہوں ہمارا موضوع اس ڈیبیٹ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کم عمری میں شادی صحیح یا غلط میں اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں ایک سوال سے اور سوال یہ ہے میں ساہل سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ غلط ہے تو صحیح عمر کیا ہے شادی کی یعنی minimum age شادی کی کیا ہونی چاہیے آپ کے مطابق آپ اس چیز کو specify کریں واضح کریں تاکہ ہم اپنے اس difference کو solve کر سکیں اور صحیح بات کیا ہے جان سکیں سیکنڈ چیز جو عمر آپ کے مطابق صحیح عمر ہے وہ عمر کیوں صحیح ہے اس کے اندر آپ کی basis کیا ہے اس کے اندر آپ کا foundation کیا ہے اس کے اندر آپ کی standard کیا ہے تو یہ بات کو آپ واضح کریں تیسری چیز آپ کس چیز کے خلاف ہے وہ clear کریں صرف عائشہ رضی اللہ انہا کی کم عمری کی شادی میں کے خلاف ہے یا کوئی بھی شادی کم عمری میں اس کی خلاف ہے یہ آپ clear کریں یہ ہوگئے تین سوال اب آئیے میں آپ کے سامنے بات واضح کروں کہ اگر آپ صرف عائشہ رضی اللہ انہا کی شادی کے خلاف ہیں تو پھر یہ تو نائنصافی ہے کیوں نائنصافی ہے کہ آپ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے خلاف ہے اور باقی سب کم عمری کی شادی کو صحیح سمجھتے ہیں تو یہ تو غلط ہوگا تو آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ ساری شادیوں کے خلاف ہے اور یا صرف یہ ایک شادی کے خلاف ہے آپ کو واضح کرنا ہوگا اور جب تک آپ یہ سوالوں کے جواب نہ دے دیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بات کو آگے نہ بڑھائیں کیوں کیونکہ ہمیں کلیریٹی کیسے ملے گی کہ آپ کا فاؤنڈیشن کیا آپ کی بیسنس کیا ہے اب آئیے میں آپ سب کو بتا دوں چائل میریج کے تو ہم بھی خلاف ہیں ہم بھی خلاف ہے کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں ایج آف میریج کیا ہے تو ایج آف میریج کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فارمولا ہمیں ملتا ہے سب سے پہلی چیز کہ بلوغت آپ کے سامنے پریزن کر رہا ہوں قرآن کی سورہ نسا سورہ فور و سکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا نِكَاح یتیم کو آزماؤ یہاں تک کہا کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے بلغو بلوغت بھی اسی سے آتا ہے یعنی کہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے پتائے چلا کہ ایک عمر ہے جو نکاح کی عمر ہے وہ عمر کیا ہے وہ عمر ہے جب وہ حیز آ جائے جب وہ منسس تک پہنچ جائے تو وہ یتیم کے تعلق سے ہے کہ جب وہ یتیم عمر بلوغت تک پہنچ جائے تب اسے ٹیسٹ لو اور وہ عمر کو نکاح کہا گیا ہے یعنی کہ نکاح کی عمر کہا گیا ہے سیکنڈ چیز صرف وہ کافی نہیں کہ وہ بلوغت تک پہنچ جائے شریعت کا قاعدہ اسلامی شریعت کا پرول ہے لا دورارہ ولا دران کوئی نقصان نہ پہنچاؤ نام نقصان لو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور آپ صحیح مسلم کی کومنٹری میں امام نووی کے ورڈز پڑھ سکتے ہیں حوالہ دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی انہوں نے علماء کا نام لے کر کہا کہ کہ اس کے اندر لیمٹ یہ ہے کہ جمع جو ہے انٹو کاؤس یعنی کہ سیکشل تعلقات کہ اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے مطلب کپیسٹی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہو کہ اس سے اس کو تکلیف ہو اس کو نقصان ہو پریگننسی سے نقصان ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور وہ کہتے ہیں یختلی فضالی کا بے اختلاف ہنہ یہ ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں میں ایک نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے اور آپ دیکھوں گے کہ یہ فیزیکل کپیسٹی جب تک پوری نہ ہو جائے اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے بلوگت کے ساتھ فیزیکل کپیسٹی اور فردر آپ دیکھوں گے صرف فیزیکل نہیں ذہنی طور پر بھی اس کو کیپبل ہونا چاہیے اور یہ چیز سماج اور معاشرے پر ڈیفر ہوتی ہے کیونکہ اسے اسے نقصان ہوگا اگر وہ منٹلی ریڈی نہیں ہے تو لا دورار لا درار کے تحل اسے اس کو نقصان ہوگا جب یہ تین چیزیں میچ ہوگی تو تب وہ سوٹبل فور میریج ہوگی میرا چوتھا سوال ہے یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کو آپ چائلڈ کہیں گے یا اڈلڈ کہیں گے میرا ساحل سے یہ سوال ہے چوتھا سوال اب ہم دیکھتے ہیں آئیشہ ردلانہ یہ سارے سٹیجز پورا کر کے نائن یارز کی عمر میں وہ پہنچ چکی تھی سارے سٹیجز پورا کر کے اب کوئی اور لڑکی ہو سکتا ہے نائن یارز ہو سکتا ہے ٹوائل یارز ہو سکتا ہے فیفٹین ہو سکتا ہے ایٹین ہو سکتا ہے کہ اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کراؤ سوال ان کی اجازت سے تو مطلب ان کی اجازت ہونا ضروری ہے وہ بھی آفٹر میچولیٹی آپ دیکھیں گے کہ اس تعلق سے میں آپ کو یہ خاص کال بتانا چاہتا ہوں ابن حجر کا صحیح بخاری کی کومنٹری میں انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں اگر وہ پیوبرٹی نہیں پہنچی ہے اگر بالک نہیں ہوئی تو اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں مطلب آفٹر پیوبرٹی اجازت ہوئی جی اور آپ اگر آئیشہ رضیلانہ کی کیس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھوں گے واضح کلیر حدیث ہے سنن بڑھاؤ کی حدیث ہے کہ ان کے گھر میں پریپریشن جو ہو رہی تھی رخصتی کے تعلق سے پریپریشن ہو رہی تھی ان کی والدہ خاص ایسا ڈائیٹ کھانا انہیں دے رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی ہیلڈی اور موٹی ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں یہاں تکہ کے ایک وقت آ گیا کہ فسمن تو علیہی کہ احسن سمی کہ وہ اچھی طرح سے پھر وہ موٹی ہو چکی تھی یعنی فیزیکل گروت ان کی ہو چکی تھی جیسے کہ وہ خود اپنے الفاظوں میں کہہ رہی اور آپ دیکھوں گے کہ عورتوں نے انہیں جب جمع ہوئی تو مبارک بادی دی اور کیا کہا کہ مبارک باد ہو علا خیری برکت ان برکت ہو والا خیری طائرین بہتری نصیب ہو تمہارا تو یعنی وہ لوگوں نے مبارک بادی دی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے تو جمع ہوئی تھی مبارک بادی دی ان کو ریڈی کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے واضح طور پر ان کو پتا تھا آگے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہم چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کوئی آج کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر آپ دیکھوں گے سو سال پہلے عورتوں کو پروپٹی رائٹس ملے ہیں تقریباً سو سال دوسر مذہبوں میں دوسر سال پہلے جا کے تو ساتھی بین ہوا یہ چودہ سو سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ولی جو اس کا گارڈین ہوتا ہے اس کی پرمیشن جو سب سے زیادہ کیر کرتا ہے اس کے لئے جو سب سے زیادہ فکر مند ہے اس کے تعلق سے اس کی پرمیشن ہونا تب جا کے شادی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے اس کنسپ پر آپ کا کیا اتراز آئیے ایج آف مینسز کے تعلق سے ہم دیکھیں یہ امریکن اکیڈمی آف پیڑیٹکس کی ریپورٹ ہے آپ اس ریسرچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 30% ایفریکن امریکن گرلز کے تعلق سے آتا ہے کہ سات سال میں ہی وہ مچورٹی پہنچ چکی تھی سات سال اور 50% آٹھ سال اور کوکیسن گرلز کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ پسنٹ 8 سال 40% 9 سال یعنی کہ ایک بہت significant بڑا نمبر ایک اور ریپورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں majority girls 10 سال کی عمر تک وہ حیث کے تک پہنچ جاتی مینسز پہنچ جاتی maturity پہنچ جاتی اور دوسرے physical اس کے developments بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس چارٹ میں 7, 8, 9, 10, 11 میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ تو وہاں کی بات ہے امریکہ کی اگر انڈیا کی مثال دیکھیں تو reports ہے یہ 8, 9 سال کی report ہے 7 سال کی puberty کی report ہے اور اگر آپ دیکھیں puberty کے تعلق سے یعنی کہ مینسز کے تعلق سے کئی factors پہ depend ہوتا ہے genetic factors race environment یہ 20 factors آپ کے سامنے screen پر ہے موجود امام شافی جو early زمانے کے scholar 150 hijri وہ تو کہتے ہیں کہ یمن کی عورتوں کو دکھا گیا 9 اور 10 سال کی عمر میں pregnant ہو جاتی مطلب وہ زمانے کے تعلق سے آپ یہ development دیکھ سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ clear proof present کیا جائے کہ early puberty girls میں ہوتی نہیں ہے تو clear proof present کی اور بھی proof آپ کے سامنے بھی دے دیا ہو اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آئیشہ ردلانہ کو has نہیں آیا تھا تو انہیں واضح proof لانا ہوگا clear حدیث لانا ہوگا جس میں clearly دیا ہو کہ رخصتی وقت پر انہیں has نہیں آیا ہوگا کیونکہ نبی سلام نے جب سکھایا پروفر محمد نے سکھایا کہ لڑکی کی consent لو has کے بعد اس سے شادی ہو تو یہ سب جب انہیں نے سکھایا ظاہر سی بات انہوں نے خود سب سے پہلے اس پہ عمل کیا اور کوئی کہتا نہیں عمل کیا تو اس کو proof لانا ہوگا کہ 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 ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھوں گے کہ امریکہ کی مثال ہم 1400 سال پہلے نہیں جا رہے ہیں ہم صرف 140 سال پہلے جائیں 140 years اور کئی countries اس کی موجود تھی انڈیا کی بات دیکھئے 18 سال جو ابھی ہے اس سے پہلے 14 سال تھی اس پہلے 12 اس پہلے 10 تو یہ چیز موجود ہے اور historically اگر دیکھیں میں other religions کی صرف history کے طور پر بتا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہندو گوڈ کے تعلق سے رام کرشنا شیو کے تعلق سے رفنس دیئے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں مہابھارت میں تو دیا ہے کہ تیس سال کے آدمی کو دس سال کی ہوتی تھی اور یہ سب لوگ کرتے تھے اور یہ کیوں ہوتا تھا کیوں early times میں شادی ہوتی تھی آپ دیکھ دو ہزار سے زیادہ سکیلیٹنز دیکھنے کے باگ یہ پتا چلا کہ عمر تیس سال ہوا کرتی اور ایک اور بات فیکٹر آپ اس میں دیکھئے کہ ہمارے زمانے میں یوڈی سیف کی report ہے ہزار میں سے 46 بچے پیوبرٹی سے پہلے مر جاتے لیکن یہی چیز سیم چیز historically دیکھوں گے کئی cultures کی report آپ کے سامنے ہے سو میں سے 46 اب آپ سوچو کہ اگر آپ زمانے میں جیتے ہو آپ پتہ تقریبا 35 years تو یہ بات میں کہتا finish کرتا ہوں کہ یہ چیز historically ہوتی آئی تھی اور یہ چیز کی تعلق سے ہمیں مل رہا ہے اور آپ سے سوال ہے کہ یہ چیز کیوں غلط ہے minimum age of marriage کیا ہون چیئے تھی 1400 ٹائم ہو گیا نا شکری ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم اگر آپ اجازت دیں تو ریپیٹ کر لی جائیں ٹائم ہو گیا نا ریبٹل میں آپ ریپیٹ کر سکتے ہو یہ پی پی ٹی ہٹا دیجی آپ زید بھائی جی میرا ٹائم سٹائٹ کر ہو جی جی میں ریڈ ہوں جی تو دوستو دیکھئے زید بھائی نے بہت ساری بات بتائی ہے اور اس کو ہم ریپیٹل میں میں کور کروں گا کچھ چیز اس میں لیکن جو میرا پریزنٹیشن ہے جو ٹوپک کے سلسلے سے اس میں ہم کو کچھ چائل میریج ٹھیک ہے اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائل میریج جو پہلے ہوتی تھی اس میں دونوں بچے ہوتے تھے یعنی جو لڑکی ہے وہ بھی چھوٹی عمر کی اور لڑکے چھوٹی عمر کے اور کئی جگہ پہ آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ شادی ہونے کے باوجود لڑکی کی بیدائی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ میچور نہ ہو جائے یا پیوبرٹی کی ایس تک نہ پہنچ جائے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جب ہم حضرت محمد صاحب اچھا ایک بات میں کلیر کر دوں کہ ہو سکتا ہے میرے پریزنٹیشن کے دوران مجھے کچھ ایسی باتیں بتانی پڑے جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے لیکن چونکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا بھی ضروری ہے تو میں پہلے ہی آپ سبھی لوگوں سے اس بات کے لئے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بات بری لگے اس کو ایسی ایڈوکیشن آپ لیجئے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کہ حضرت محمد صاحب جو ہے جب حضرت آئیشہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو وہ باون سال کے تھے یعنی ایک انسان جس کو یہ کہا جا رہا ہے یہ شخص خود باون سال کے ہیں یعنی ایک بڑے انسان کی شادی کی جا رہی ہے ایک بچی سے چھ سال کی اچھا زید بھائی نے بتایا کہ چائل میریج کے وہ بھی خلاف ہے مجھے زید بھائی سیف اتنا بتا دے کہ بھائی چھ سال کی بچی یہ چائل میریج نہیں ہوتی ہے کیا رسول اللہ نے چائل میریج نہیں کی تھی چھ سال کی نکاح ہوا ہے اور رخصت ہی نو سال کے اس میں ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھئے کہ اگر ہمارے محلے میں یا ایک پچاس سال کا بابا چھ سال کی بچی سے شادی کرے تو لوگ کیا کریں گے لوگ اس کو برا بلا کہیں گے اور اگر ہمارے گھر کا بزرگ بھی حرکت کرے تو ہم اس کو ڈیسون کر دیں گے پھر ہم ایک نبی ایک رسول سے کیسے ایک سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا عمل پیش انجام دے خود محمد سام نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی بزرگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے نہیں کروائی تھی بلکہ حضرت علی سے کروائی تھی اگر زید بھائی کو حدیث دیکھنا ہے تو میں اس کو سکرین پہ دکھا دوں گا اچھا ابھی دیکھتے ہیں کہ چائل مریج ایک اچھی چیز ہے اب دیکھئے شادی یہ لائف کی ایک بہت بڑھا امپورٹنٹ حصہ ہوتا گوز کرے آپ سمجھ بات کو یہ پہ چھ سال کی بچی اس کے اندر تو ابھی میٹل میچوریٹی بھی نہیں آئی ہوتی ہے اور حضرت آئیشہ کی شادی فکس کر دی جاتی ہے ایک چھ سال کی بچی اپنا کنسنٹ کیسے دے سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میں آپ کو کچھ حضرت آئیشہ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ کیا حضرت آئیشہ میچور تھی تو چھ سال میں جب ان کی شادی بھی میچوریٹی کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ چھ سال کی بچی جو ہے وہ دیسیجن لے ہی نہیں سکتی ہے نا تو یہاں پہ تو رسول اللہ جو ہے انہوں نے بھی انسانیت کے خلاف کام کیا اور یعنی ان کے والد نے جو یہ شادی کرائی یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ بچے کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کی پوری آزادی ہونا چاہیے کہ وہ کس کو چوز کرے بہت سے بار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کروا دی آگے جا کے جب لڑکی کو پتا چلا کہ بھائی یہ لڑکا تو مجھے پسند نہیں ہے تب تک تو اس کے پاس اپشن بھی نہیں ہوگا اس کی تو زندگی ایسی برباد ہوگئی یا تو پھر ڈیوووز لو آپ نے اس کی زندگی ایسی خراب کر سکتا ہے جس کو ابھی مینسٹریشن سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے تو ہاں اسلام کے حساب سے کر سکتا ہے رسول اللہ نے خود کیا قرآن کی 65 4 chapter 65 verse 4 اگر آپ دیکھئے تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ کیا حضرت عائشہ مچور تھی یا نہیں تھی یہ میں ایک میر دیجئے گا جی اچھا یہ بات تو زید بھائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی شادی ہے وہ 6 سال میں ہوئی تھی اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال میں ہوئی تھی سائی بخاری کی حدیث 6 1 3 0 ہے اس میں خود عائشہ بتاتی ہے کہ I used to play with the dolls in the presence of the Prophet and my girlfriends also used to play with me when Allah supposed to enter my dwelling place they used to hide themselves but the Prophet would call them to join and play with me اچھا اس میں فتھول باری میں جو ہے امام ابن حجر الاسکرانی کہتے ہیں کہ the playing with the dolls and similar images is forbidden یعنی جو dolls ہے گڑیا ہے یا اس طریقے جس میں images ہوتی ہے وہ حرام ہے forbidden ہے لیکن حضرت عائشہ کے لئے اس لئے allowed تھا کیونکہ she was a little girl not yet reached the age of puberty تو حضرت عائشہ جو ہے وہ puberty تک پہنچی نہیں تھی خود فتھول باری کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ملے گا دوسری چیز اگر وہاں جو بچی ہیں ان کے ساتھ کھیلنے آتی تھی تو پردے کے لحاظ سے رسول اللہ کے کہتی ہے ساتھ عائشہ خود کہتی ہے it was narrated that عائشہ said the messenger of allah married me when i was six and consummated the marriage with me when i was nine and i used to play with dolls یہاں دیکھئے کون سی mature لڑکی جو ہے وہ گوڑیا کے ساتھ کھیلے گی normal گوڑیا کے ساتھ نہیں کھیل سکتی ہے ہاں mature لڑکی تو ساتھ کھیل سکتی ہے آپ خود سمجھ جائیے کون سا toy ہوگا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ صحیح خانی کی حدیث 3894 ہے اس میں کیا لکھا ہے اس کو تھوڑا میں ہی فائی کرتا ہوں سکرین دیکھ رہی ہے نا میری دیکھئے اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر چھ سال کی تھی پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنی حارس بن خجرج کے یہاں قیام کیا یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے پھر مونڈو تک خوب بال ہو گئے پھر ایک دن میری والدہ رمان آئیشہ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اچھا یہ رخصتی کا معاملہ ہے آپ دیکھئے کہ ایک لڑکی کی ویدائی ہے رخصتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے آپ دیکھئے ایک میچور لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے یا جس کی رخصتی ہو رہی ہے اس کو باقاعدہ پتا ہوتا ہے کہ آج میرا ولی ماں ہے آج میری شادی ہے وہ تیاریاں کرتی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے لیکن حضرت آئیشہ کو پتا حالکہ جب نکاح ہوا تب تو رخصتی ہوئی تب بھی وہ میچور نہیں تھی اور ایک حدیث ہے سعی بخاری کی حدیث نمبر یہ لمبی سی حدیث ہے کہ جب حضرت آئیشہ کے اوپر جب تحمت لگی تو کیا کیا واقعہ ہوا اس میں دو چیزیں ہم کو ملتی ہے دو میں ساہل بھائی ساہل بھائی ٹائم ہو گیا آپ دس منٹ جلدی ہو گیا دیکھ سکتے ہیں میں نیکسٹ اس میں کور کر لوں گا تو میں زید پٹل ساہل بھائی کی انہوں نے کچھ بات کا جواب دیا نہیں دیا آپ دس کس کریں زید پٹل ساہل کا سکوین نہیں آرہا سکتے م اللہ بار سب سے پہلے ساہل نے میرے آٹھ سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے اور میں ویٹ کر رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ ریبٹل راون میں جواب دے گا زاہر سی بات ہے دو لوگ بسکس کر رہے ہیں کہ میجرمنٹ ہمارے میچ نہیں ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے پہلے میار تو دیکھو ہو سکتا ہے ایک سنٹی میٹر میں بتا رہا ہے ایک انچز میں بتا رہا ہے تو میں نے ساہل سے پوچھا کہ تمہارے مطابق یہ غلط ہے تو سہی کیا ہے بتاؤ تو آئی ایکسپیکٹ دس آنسر اور آئی ہوپ کہ اگلے راؤن میں ضرور ہو بتائیں گے کہ سہی کیا ہے مثال کے طور پر کوئی اگر کہے کہ دو اور دو پانچ گلت ہے تو اس کے لئے جاننا ضروری ہے کہ دو اور دو چار سے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو گلت بول رہا ہے وہ ہی صحیح ہے اس کو پتا ہونا چاہیے صحیح کیا ہے تو ساہل کے مطابق what is the correct minimum age of marriage اس کے لئے specify کرنا ہوگا کہ یہ age ہونی چاہیے اس کا ایک opinion اس میں آنا ضروری ہے اور میار کیا ہے standard کیا ہے میرے آٹھ سوال میں فرسن ہی دہر آ رہا ہوں چلیے ساہل نے کچھ سوال پوچھے ہیں تلوار بھی استعمال کیے اس میں بھی تو رول موڈل ہیں تو کیا آج کسی کو اگر جنگ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ السلام کی اس وعہ حسنہ کو فالو کرنا ہے تو اسے گھوڑے پر سوال ہونا ہوگا تلوار لینا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ السلام جس سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں پہ average age life expectancy کم ہوا کرتی تھی ہماری طرح کی life expectancy نہیں تھی وہاں کی بچیاں سوسائٹی میں exposed ہوا کرتی تھی ہماری طرح نہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر schooling system میں جب locked up ہے تو سوسائٹی exposure نہ ملنے کے ویعے سے mentally maturity ہو پاتے ہیں اور ہمیں یہاں کے حساب سے دیکھنا ہوگا ساری چیزیں اور اس وعہ حسنہ time اور جگہ کے اعتبار سے بات تہہ ہوتی ہے یہ بات تو ہے کہ انہوں نے wait کیا جب wait کیا کس چیز کے لیے wait کیا six to nine years کے اندر کیوں wait کیا یہ بات گوھر کرنے والی بات ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وعہ حسنہ میں یہ بھی تو اس وعہ حسنہ ہے اس وعہ حسنہ کا مطلب یہ ہے best role model ہاں تو I hope کہ یہ سوال کا جواب ساحل کے سامنے clear ہوا ہوگا ضرور بتائیں ساحل نے میرے ایک سوال کا جواب دیا ایک طرح سے جو میں نے کہا کہ کیا basis ہے تو ساحل نے یہ کہا آج ہمارے نزدی کے صحیح نہیں ہیں تو آج آپ کے لئے میعار ہے آپ کے اس میعار سے تو محمد صحیح صحیح ثابت ہو گئے ان کی شادی صحیح ثابت ہو گئی کیوں صحیح ثابت ہو گئی کیونکہ وہ زمانے کے لوگ اسے صحیح سمجھتے تھے آپ دیکھوں گے کہ خود ان کے دشمن جو ویٹ کرتے تھے کہ کہاں پہ کونسی چیز ہے کونسی غلطی کریں تاکہ ہم اعتراض اٹھائیں وہ لوگوں نے کئی اعتراض اٹھائے لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ آئیشہ ردلانہ سے نو سال کی عمر میں شادی کی کیوں کیوں کیونکہ وہ لوگ خود بھی کرتے تھے وہ اس تائم کی بڑی بڑی سیویلائزیشن کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا رومن ایمپائر تھا پرشن ایمپائر تھا کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا دوستوں نے نہیں اٹھایا دشمنوں نے نہیں اٹھایا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئیشہ ردلانہ نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا سردگی میں کبھی بھی 2210 حدیثیں بیان کی کبھی نہیں کہا کہ میری تو کنسٹ کے بغیر میری شادی کر دی گئی ان کو اٹھانا چاہیا تھا ان کی والدہ جو ان کو ready کر کے بھیج رہی ان کی والدوں کو اعتراض نہیں تھا ان کے فادر کو اعتراض نہیں تھا ان کے society کو اعتراض نہیں تھا ان کے دشمنوں کو بھی اعتراض نہیں تھا تو آپ کو کیوں اعتراض ہے آپ کے پاس کیا basis ہے اگلا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مائنر تھی وہ تو مائنر کی شادی کیسے allowed ہو سکتی good question تو ہم دیکھتے ہیں yes ان کا نکاح جو ہوا تھا 6 سال لیکھ حدیث میں آتا ہے 7 سال کے عمر میں ہوا تھا اور رخصتی ہوئی 9 سال کے عمر میں ہوا یہ ایک اور فرمیلہ آپ ذہن میں رکھئے کیونکہ نکاح پلس رخصتی تب جاکہ marriage properly complete ہوتی Islamic شریع اور اگر آپ کو چاہیے تو اس کے کئی proofs ہیں وہ شادی جس کی رخصتی نہیں ہوتی it is like an engagement ایک منگری کی طرح ہے جیسے مثال کے طور پر اس کے proofs میں میں 5 proofs دے رہا ہوں لیکن بہت proofs ہے ایک proofs یہ ہے کہ اگر divorce ہو جائے تو عددت waiting period نہیں ہوتا ہے اگر مان لو کہ divorce ہو گیا اور آپ کو میں بتاؤں یہ divorce ہم وہ English word use کر رہے ہیں طلاق نہیں ہوتا ہے وہ وہ نکاح ہی cancel ہو جاتا ہے مطلب وہ آپ نے کہا طلاق ہے بیچاری کی زندگی خراب ہو جاتی نہیں وہ society کے ساتھ سمجھے آپ یہاں کی society کے ساتھ اس کو judge کر رہے ہیں آپ یہاں کے آپ کے آج کے norms جیسے آپ نے کہا آج تو آج آپ کے لئے standard ہے لیکن آج standard نہیں ہو سکتا وہ virgin میں count ہوگی وہ صحیح جو اسلام میں دو الگ rulings ہیں veteran صحیح با ہو virgin ہو اور اس کو مہر اس کا due نہیں ہوتا اس کے اوپر اس کے اوپر duties and responsibilities as a wife نہیں ہوتا اگر triple طلاقہ case تھا تو permissible نہیں ہوتی previous husband بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اب جب وہ بالک ہو جائے گی تو تب جا کے وہ consent دے گی اب consent اگر ہم دیکھیں آگر yes ہے consent تو رخصتی ہوگی اور no ہے تو رخصتی نہیں ہوگی ہاں تو clear بات ہیں اور اس میں consent کے تعلق سے آپ دیکھوں گے بہت سارے حدیث ہیں ولاتون کا حل بکر حتیٰ تستاز انو کہ جو بکر ہوتی ہے جو وجن ہوتی اس سے شادی نہیں کی جاتی یہاں تکہ کہ وہ اجازت نہ دے ایسی کہ ہوتی سب یہ بتا نہیں سکتا یہاں تکہ کہ ایک لڑکی نے جب ایک عورت نے جا کے complain کیا تھا کہ میری تو بغیر اجازت کی شادی کر دی گئی تو فرد نکاح ہو نکاح کو ہی cancel کر دیا اور اس بارے میں جیسے میں سوال کیا ہے اس میں آپ کیا غلط لگ رہا یہ سوال کا جواب بھی نہیں آیا ہے اچھا ایک اور چیز یہ جو کرتے ہیں نا 6 years and 54 years یا 52 ساحل نے تو آپ دیکھوں گے یہ چیز کے اندر آپ 10 years 9 years کے adult اور 54 years کے adult 53 54 years کے adult کی بات اور اگر کوئی کہے وہ گوش حلال نہیں تھا وہ زبا کی ہوا نہیں تھا تو کہیں کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ شریعت کے مطابق جیتے تھے اگر آپ کہہ رہو کہ نہیں تو آپ دلیل آنی ہوگی نہیں تھا اگر آپ کہتے ہوں concern نہیں تھی اگر آپ کہتے کے age of maturity پہنچ تھی menses نہیں آیا تو آپ کو دلیل دینی ہوگی تو میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں کہ واضح دلیل نہیں آئی جو دلیل ہے بھی تھی انہیں مبارک بادی دے رہی تھی پہلے عورتیں کیوں جمع ہے کیا کوئی سوچے گا نہیں مبارک بادی دے رہی ہیں کس چیز کے لئے کیا کوئی سوچے نہیں آپ خود سوچو یعنی don't lock up your mind یعنی آپ open mind سے سوچی اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مبارک بادی کر رہی ہوں کس چیز کے لئے اور آپ کو حدیث بتا چکا ہوں سکریم پر آ چکی جس اندر آیا تھا کہ اور نہیں تھا کہ جیسے مائک پہ لاؤٹ بھی کر پہ صحابی عبد الرحمن بن آف شادی کر آ رہے پھر جا کے بتا چل رہے نبی سلام شادی ہوئی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو فادر نے پوچ لیا understood ہے یہ کہنا ہم imagine بھی نہیں کر سکتے آج آگے پڑھتے ہیں بنوغت سے پہلے رخصت یہ چیز کے تعلق سے سورہ 65 ورز 4 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ورڈز ہے اور وہ جس نے ہیز نہیں کیا یہ بہت فیمس اعتراض جس سائل سال پہلے دیا گیا آپ دیکھوں گے امام القصاب کی جو تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے دلیل دی ہے اور اس کے علاوہ اس زمانے کے زمانے کے اللہ معلمی کے بھی جو کوال آپ کے سکرین پر اس ایک لاکھ میں سے تقریباً پین ہزار کو تین ہزار عورتوں کو یہ بیماری ہوتی جس میں ان کو حیز آتا ہی نہیں یہ بات جو آتی ہے آپ اس چیز کو دیکھئے مطلب یہ لم یہ ہیدنا کس کے لیے جنہیں ہیدنا ان کو کیا کرنا ہوگا اس کے اندر تب تم اگر تم شک میں ہو کس چیز کے تعلق سے شک میں ہوں بچے کی تعلق سے تو بچہ کس کے ہوتا ہے سوچنے کی بات ہے وہ آیت جو آپ بتا رہے ہیں اسی میں چیز ہے اور آیت کے تراغ پیچھے بھی دیکھیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عورتوں کی بات ہوری کوئی لڑکی ہم ہاں good اخلاق والے تھے نیک انسان تھے سچے انسان تھے اصابق الامین لوگ کہتے تھے ان کو trust کرتے آئے تھے آپ دیکھتے ان کے اندر ساری good qualities ہے اگر آپ دیکھو اس تعلق سے میں research کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ساری ساری زید بھائی انٹر بھائی ٹائم پورا ہوگی آپ دس کنٹ بھائی جی شروع کریے تو دوستو آپ سب بھی لوگوں نے دیکھا کہ میں نے جو حدیث پیش کی زید بھائی نے اس کا جواب نہیں دیا اور میرے خیال سے اس سنچوری کا سب ہوتی ہے یعنی 55 years کا ایک انسان بھی adult دس سال کی لڑکی وہ بھی adult ہے یہ سنچوری کا سب سے بڑا جو ہوگا دوسی چیز انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ life expectancy کم ہوتی تھی میں ان کو ایک حوالہ دیتا ہوں سکرین پہ کہ خود حضرت یہ سکرین پہ میں ان کو بتا دیتا ہوں پھر سے پی پی ٹی شیئر کرنا پڑے گا مجھے یہ دیکھئے یہ آپ کو تاریخ تبری وولیوم 39 جو انگلیش ورزن ہے اس میں آپ کو یہ مل جائے پیج نمبر 174 میں اچھا انہوں نے کہا رسول اللہ کیوں رکھے تھے تو اگر اس ریوائیت کے حساب سے دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ کے پاس برائیڈل گفت دینے کے لئے کچھ نہیں تھا یہ دیکھئے خود حضرت ابو بکر ان سے پوچھتے ہے ابو بکر پوچھتے ہیں کہ آپ کو what prevents you from consummating the marriage with your wife the prophet said the bridal gift صدق ابو بکر gave him the bridal gift 12 and a half ounce of gold and the prophet sent for us تو رسول اللہ کے پاس پیسے نہیں تھی اگر اس ریوائیت کے حساب سے اگر تاریخ تبری کے حساب سے دیکھے تو سمجھ میں آئے گا دوسری چیز میں جو حدیث بتائی ہے اس میں صاف صاف ہے کہ حضرت آئیشہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور زید بھائی یہ پرو کر رہے گی ان کو پتا تھا نو سال کی بچی جو جھولا جھول رہی ہے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اس کو کہاں سے پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے اگر پتا ہوتا تو یعنی جو میچور ہو جاتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ میری آج شادی ہے میرا نکاح ہے وہ تیاریاں کرتی ہے یہاں پہ ان کو پتا نہیں تھا میں نے کہا کہ رسول اللہ جو ہے حضرت آئیشہ اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور رسول اللہ کو دیکھ چلی جاتی تھی تو رسول اللہ ان کو بلاتے تھے تو اگر وہ لڑکیاں میچور تھی یا بالک تھی تو رسول اللہ کے سامنے سال جئے حضرت ابوبکر کتنے سال جئے اور اس کے بعد حضرت عمر کتنے سال جئے تو سب تو اچھا خاصا جندگی گزار رہے تھے اور اگر چھوٹی عمر کے ساتھ بڑی عمر کا کرنا صحیح تھا تو خود حضرت محمد صاحب نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی ابوبکر اور عمر کے ساتھ کیوں نہیں کی اچھا ان کا سب سے بڑا problem اسلام کا یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ صرف menstruation start ہو جانا یعنی صرف menstruation آ جانا یہ puberty تک پہنچ گئی ہے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے menstruation کا start ہو نا this is onset of puberty اس کے بعد وہ پورا لمبا process ہوتا ہے چار پانچ سال میں آپ کے سامنے ایک website کا حوالہ دے دیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو پتا چلے ایک میٹ رکھئے گا ایک منٹ کہاں پہ ہے وہ یار رکھتا ہے پندرہ سولہ سترہ سال آپ صرف onset of menses کو puberty سمجھتے ہو یہ سب سے بڑی آپ کی غلطی اور بھول ہے اور یہ بلکل بھی صحیح کیا یہ چھے سال کی بچی سے شادی کریں گے اس کا جواب ضرور دینا کیا آپ پسند کریں گے اگر ہاں تو لوگوں کو پتا چل جائے گا آپ کی منٹیلیٹی اور اگر نہیں آپ پسند نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے اس کی وجہ بتائی ہے میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہے اس سے بلکل صاف ہوتا ہے کہ حضرت آئیشہ جو ہے وہ نہ فیزیکلی میچور ہوئی تھی کیونکہ وہ جو حدیث میں نے بتایا ہے کہ جب ان پر اعتراض ہوا تھا وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے بدن آئیشہ کے بارے میں کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کم عمر کی لڑکی ہے کم سن لڑکی ہے اور یہ جب آٹا گونتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے اور کوئی بکری پریندہ اس کو کھا لیتا ہے تو کسی بھی angle سے کوئی بھی جگہ سے یہ بات ثابت نہیں میرا سوال ان سے یہ ہے اچھا انہوں نے ایک آیت کا یعنی اس کا interpretation کیا 654 کا اگر آپ ابن کسیر کو دیکھیں اسی آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ جن کو ہیز آنا سٹارٹ نہیں ہوا ہے یہ وہ ان لڑکیوں کو ہے جو ابھی تک اس عمر تک نہیں پہنچی ہے یہ میں آپ کے سامنے سکرین شیئر کر دیتا ہوں تا کہ آپ کے سامنے یہ بات آجائے یہ دیکھئے 654 کی جو ابن کسیر میں دیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ملاعظہ ہو سورت بکرہ کی آیت اسی طرح کہ وہ لڑکیاں جو اس عمر کو نہیں پہنچی کہ انہیں آئے اس عمر تک نہیں پہنچی کہ انہیں ہیز آئے ان کی عدد بھی یہی تیر میں رکھی گئی ہے تو بلکل صاف ہے کہ قرآن جو بات کر رہا ہے 654 وہ ان لڑکیوں کی ان بچیوں کی بات کر رہا ہے جس کو ابھی تک ہیز آنا سٹارٹ نہیں ہوا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک بچی جو ابھی چار پانچ سال کی ہے چھے سال کی ہے زید بھائی مجھے بتائیے گا کیا اس کا شادی کرا دینا یہ درست ہے کہ اس کی مرضی نہ ہو کسی کا نا کہنا حضرت آئیشہ کا اعتراض نہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ شادی ہو رہی یہ صحیح ہے بلکہ آپ دیکھئے رسول اللہ کے سامنے کوئی کچھ کہے بھی نہیں سکتا تھا حضرت زینب جو ہے ان کے جو مو بولے بیٹے تھے رسول اللہ نے کہا تھا تو حضرت زینب کو نہیں کرنا تھا شادی لیکن رسول اللہ نے ان کو سیدھا قرآن کی آیت اتر گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مرد مومین یا عورت مومین جو ہے ان کے پاس کوئی اکتیاری نہیں بچتا تو کیسے وہ کرتی ٹائم ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا میرا ٹائم نہیں ہو آب ہے دو آج آپ ٹاپک پہ رہے دوسری شادی کو بچانا ٹاپک میرا ٹائم روک دیجے گا پلیز میں ٹاپک پہ ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی احتراز کر بھی کیسے سکتا تھا ہاں دبے چھپے الفاظوں میں حضرت آئیشہ نے یہ احتراز کیا تھا رسول اللہ کے اوپر کہ جب یہ آیت اتری کہ کوئی بھی چاہے رسول اللہ کو اپنے آپ کو ہبا کر سکتا ہے تو حضرت آئیشہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو اللہ ہے کی دلیل تو پھر وہ تو اس کے اوپر زبردستی ہے اس کے اوپر آپ نے بوجھ ڈال دیا آپ دیکھئے کہ ایک ویب سائٹ ہے اس میں تیرہ سال سے پہلے اگر کوئی کسی کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو اس کو سیکشوال کرائم مانا جاتا ہے تو اگر آج رسول اللہ ہوتے اور یہ کی عمر عبی جتنی بھی ہے پہنٹ آلیس پچاس جی میں چاہتا ہوں کہ زیاد بھائی آپ ویڈیو آن ہی رکھے یار میں ہو یہاں پہ ہوں چلے تو ہم اس میں ہمارا یہ میں سٹارٹ کرو سکھو بھائی چکے سب سے پہلے کیا میں کروں گا نکاح چھوٹی لڑکی سے تو رخصد اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ بات جو کہی جا رہی ہے میں نے یہ بات clearly specify کیا ہے کہ بالک ہونے کے بعد اس کی اجازت ہے تو ہی وہ marriage آگے convert ہوگی نہیں تو وہ marriage cancel ہو جائے گی اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی فادر کو یہ risk لگے گا رسک یہ لگے گا کہ میری بچی بالک ہونے کے بعد منع کر دے گی کیونکہ اس کو تو رائٹ اسلام نے دیا ہے وہ فادر لے نہیں سکتا آپ نہیں لے سکتے فتوے آپ کی سکریم پہ میں نے رکھا وہ یہ کہتے ہیں یہ کوئی preferable چیز یعنی اس اعتبار سے کوئی بہت بڑی وجہ ہو شرعی بہت بڑا ریزن ہو تب کرنا چاہیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی آئیشہ ردلانہ میں بہت بڑی benefits تھے اور جو آگے جا کے ثابت ہوئے حدیث کے جو top 4 narrators میں سے ایک آئیشہ ردلانہ ہے 2400 حدیث سے بیان کریے top فتوہ دینے والے 6 جن کے ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں سے ایک ہیں بہت بڑی scholar اور آگے کے زمانے تک انہوں نے خدمت کی اسلام کی عورتوں کو guide کیا عورتوں کے rights کے لیے خود کھڑے ہو کے انہوں نے بات کیا جو ظلم کا زمانہ تھا اس میں انہوں نے عورتوں کے rights represent کیا مطلب زمانے جہیلیت میں جو اسلام نے rights دیا تو protect کیا انہوں نے تو یہ سارے اس کے بہت بڑے benefits تھے اب اگر کوئی بہت بڑا benefit ہے تب کوئی minor لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے which is like منگنی ہمارے زمانے کی دیکھیں آپ کو جیسے چیز پر objection لیں تو اسے اس perspective سے اس society سے باہر نکال کر ہمارے آج کے understanding پر اس کو نا fit کیا کریں یہ بہت important ہے اب یہ جو کہا جا رہا ہے ان کی دوست آتے تھے کھیلنے کے لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ تو الٹا دلیل ہوئی آپ کے خلاف پیوبرٹی تھی اب سوال ہی ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بالک ہونے کے بعد کیسے خیل سکتی تھی وہ لڑکیاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ command of hijab 5th injury میں آیا اور یہ پہلے کا واقعہ ہے اسے ثابت نہیں ہوتا کہ عائشہ رضیل آنہ نہ بالک تھے میرا challenge ابھی تک standing ہے کہ ایک حدیث بتاؤ اب تک ایک حدیث نہیں آئی اور بلکہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پورا rebuttal round آپ کا چلا آنے والا ابھی چلا گیا اور آپ نے یہی نہیں بتایا کہ صحیح ایچ کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہے صحیح ایچ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی standard standard میں آپ نے نہیں کہا ہمارے مطابق تو وہ standard کی مطابق already محمد صلی اللہ صحیح ثابت ہو چکے ہیں کیونکہ وہ زمانے کے حساب سے صحیح تھا اور یہ کوئی جوک نہیں ہے چلی اب وہ کہا ہے کہ وہ ڈالز کے ساتھ کھیلتی تھی تو آپ کو پتا یہ حدیث دیکھئے تبوک کی جنگ نائن ہجری میں ہوئی خائبر کی جنگ سکس ہجری میں ہوئی یعنی کہ وہ ٹائم پہ ان کی عمر چودہ اور سترہ سال ہے وہ ٹائم پہ بھی وہ ڈالز سے کھیلتی تھی تو کیا چودہ سال سترہ سال تک بھی پیوپٹی نہیں آئی تھی آپ یہ بات کہنے والے اور آپ جو کہہ رہے تھے پتا ہے کون سے ڈالز کون سے ڈالز سے کھیلتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ قورا کا آٹیکل تھوڑا پڑھ لیجئے why do adult women still love ڈالز کس نے ایک قاعدہ بنایا کہ بڑی ہونے کے بعد بالک ہونے کے بعد وہ ڈالز سے نہیں کھیل سکتے کہاں دیا ہے یہ ایک آٹیکل پڑھ لیجئے عورتوں نے کئی سار انہیں اپنی تیسٹیم نہیں دی ہے کہ ہاں ان کو ڈالز سے کھیلنا کیوں پسند نہیں اور آپ کو میں بتا دوں آئیشہ اردلالہ سب ڈالز سے نہیں کھیلتی اگر آپ یہ حدیث دکھوں گے بخاری کی تو اہود کی جنگ کے اندر وہاں جا کے وہ انہوں نے پانی اٹھانا سوفٹ آنا سائل بھائی جی ہاں اچھا میں زید بھائی ایک منٹ سائل بھائی ریڈی ہے جی جی میں ریڈی ہوں بلکل جی دیکھیں زید زید بھائی نے کہا کہ اس زمانے میں وہ چیز ہوتی تھی اس لیے وہ صحیح ہے بھائی اس زمانے میں تو مورتی پوجا بھی ہوتی تھی اس زمانے میں تو شراب بھی پینا صحیح تھا اس زمانے میں تو پروسٹیٹوشن بھی صحیح تھا تو اس زمانے میں کچھ چیز اگر گلت ہو رہی تھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گی رسول اللہ کے لئے اگر ایسا تھا تو پھر مورتی پوجا بھی بند نہیں کرنا چاہیے تھا پروسٹیٹوشن بھی بند نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ شراب پینا بھی بند نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اچھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی صحیح ایج کیا ہونی چاہیے صحیح ایج یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ایک بچی جو ہے وہ خود کا فیصلہ لے شادی کرنے کے لئے اور اگر ہم دیکھیں کہ تقریبا اور یہ کوئی فکس ایج نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا سبھی کو پتا ہے کہ ایک انسان جب اپنی پڑھائی لکھائی پوری کرتا ہے اور جب وہ جیسی اس کی ایج بڑھتی ہے اس کی پیوبرٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب اس کے اندر سوچنے کی اور اتنا بڑا فیصلہ لینے کی سلائیت آتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ شادی کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ پریگننسی کا بھی ہے سیکشوال انٹرکورس اس کے بعد پریگننسی اگر آپ دیکھیں نو دس سال کی بچی ابھی تک اس کا فیزیکل ڈیولپمنٹ میں نہیں ہوا ہوتا ہے اور کئی ساری بچیاں بس اس وجہ سے مر جاتی ہے کیونکہ ان کو ارلی پریگننسی ہوئی تھی ان کا جو پیلوک ایریا ہے وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے کہ وہ سیفلی ایک چائل برٹ کر سکے تو اس لحاظ سے بھی جو ہے اسلام کا جو کانون ہے کسی منسٹریشن آنے پہ حالانکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے حالانکہ خود حضرت عائشہ کا منسٹریشن آنے یہ بھی ثابت نہیں ہے جو میں نے حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے اس میں یہ بالکل صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ میں یعنی عورتیں جو ہے وہ فیزیکلی ڈیولپ بھی نہیں ہوتی تھی پوری طریقے سے یعنی ان کے اندر گوش بھی نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد ان کی جو مینٹل میچورٹی ہے وہ اس بات سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ وہ گڑیاں سے کھیلتی ہے اس کے بعد ایسی گڑیاں سے جو حرام ہے اور فتح الواری میں ابن حجر الاسکلانی لکھتے ہیں کہ وہ اس کے لئے ان کے لئے حضرت عائشہ کے لئے اس لئے الاؤٹ تھا کیونکہ وہ بالک نہیں ہوئی تھی اس کے بعد حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے تو اس لحاظ سے بھی غلط ہے کیا آج کی تاریخ میں زید پٹل بھائی جو ہے وہ شادی کر سکتے کیا نہیں کر سکتے چھ سال کی بچی کے ساتھ اسلام اجازت دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے اگر اجازت دیتا ہے اور آپ ایک پینتالیس پچاس سال کے کیا آپ اس چیز کو کرنا پسند کریں گے خود اگر نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے بچی پہ مت ڈالیے بچی چھ سال میں ساتھ سال میں سوچی نہیں سکتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کیا ہو رہا ہے اس کا کنسنٹ مائنہ ہی نہیں رکھتا وہ کنسنٹ دے ہی نہیں سکتی ہے اس کے علاوہ جو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ حضرت عائشہ کی جو ایج ہے جب ان کا انتقال ہوا تبھی 66 years کی ایج تھی تو وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت جلدی مر جا رہے تھے اور جو یہ بڑا سوال تھا کہ بھائی ایک 55 سال کا انسان وہ 6 سال کی بچی سے کیسے شادی کر سکتا ہے یا 9 سال کی بچی کے ساتھ کیسے شادی ہو گیا سائل بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا یار اتنا جلدی ختم ہو جا رہا ہے ٹائم آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ دکھا دوں بچی ہے تو آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ سکرین پہ میرے پاس موجود ہے میں نہیں کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے چلیے زید بھائی ساپ ریڈی جی میں ریڈی ہوں زید بھائی آپ کا ٹائم ختم ناو اوبجیکشنز میں ساحل نے یہ جو کہا ہے کہ جھولا بھی جھولتی تھی تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں جھولا بھی جھولتی تھی یہ کونسی دلیل ہوئی آپ کوئی بھی amusement park میں جاؤں آپ کو دیکھو کتنی عورتیں دکھتی ہیں کوئی بھی garden میں چلے آپ کو جواب مل جائے گا یہ سوال کا جواب مجھے یہاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ابن حجر نے کہا کہ وہ puberty نہیں پہنچی تھی ابن حجر ہمائے لئے دلیل نہیں ہے اور scholars کا جواب کوئی مذہب پہ اعتراض اٹھاتے ہو تو اس کے اصول تو آپ جانتے ہو نا اصول کیا ہے کہ scholars میں اگر اختلاف ہو تو جس کے پاس پروف ہے ہم اس سکولر کی بات کھولیں گے جس کے پاس پروف ہے جیسے آپ نے سورہ 66 کے سورہ 65 اس کو کے تعلق سے جو کہا میں نے آپ کے سامنے پروف سکھے اور اس آیت میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ نابالک لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں کہیں دیا ہے دیکھو اس کے اندر کیا دیا ہے عدد کی پیریٹ کتنا ہے تری منس ہے اور لم یہ ہی تنا جنہیں حیز نہیں آتا ہے ان کا عدد کا پیریٹ دیا ہوا ہے کہ تری منس ہے اور وہ نہیں آپ نے اس سے اسطدار جو بتا رہے ہیں جو سکولرز نے کیا ہے وہ انسان ہے ان سے گلتی ہو سکتی ہے اور ابن حجر نے آپ کو پتا ہے ابن حجر کے تعلق سے یہ بات جو ہے یہ بھی اگر آپ پڑھوں گے انہوں نے خود کہا ہے this issue needs to be discuss further آپ جو لنک دے رہے ہو اسلام کی ہوئے گا اسی میں تھوڑا اور آگے پیچھے دیکھ لیے آپ کو مل جائے گا اور playing with dolls وہ سب کہہ رہے ہیں اور scholars میں بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں ہم یہ بات تو آپ کلیر سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ نے یہ جو incident بتایا ہے کہ جاری اتن حدیث اتو سننی کاش کے آپ یہ Arabic text پہ جاتے تھے تھوڑا دکشنری میں دیکھ لیتے تھے آپ کو اپنا سوال جو آپ خود ہی مل جاتا یہ جاری اتن کا مطلب اگر آپ دکشنری میں دیکھو تو دیکھ سکتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے ایک young girl young woman کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو made کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کہیں یہ نہیں ہے اس کے اندر کہیں یہ meaning نہیں ہے کہ وہ نابالک ہے has نہیں آیا یا آپ کا استعداد اور اگر آپ کو دوسرے حدیث کے یوز دیکھنا ہے تو یہ حدیث دیکھئے کہ جاری اتن شاہب بطن جوان جوان شاہب بطن خاص اس کے ساتھ specification کے ساتھ بھی ہے اور آپ کئی حدیثوں میں دیکھوں گے کہ جب وہ بنے جب governor بنے تو تک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جوان تو یہ جوان جاریہ یہ آیا ہے تو ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ دلیل ہیں لوگ دلیل ہیں تو یہ سٹینڈر میں میں چاہتا ہوں لوگ آپ کے لئے لوگ صحیح سمجھیں گے لوگ سٹینڈر ہے تو آپ کا سٹینڈر اگر لوگ ہیں تو آپ تو clearly already ثابت ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا practice صحیح تھی اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں نا پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ ویسا ہوتا تھا آپ کو پتا ہے کتنی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں دیکھو داٹر اس کو دیکھو ان میں سے کسی کی ایک کی بڑی عمر دکھ رہی ہے فاتمہ رضی اللہ ان کی بھی عمر کتنی ہے 30 سے پہلے ان کا انتقال 30 میں انتقال ہوا ہے almost تو آپ کے کئی مثالیں میں آپ کو statistics بتا رہا ہوں آپ ہوا میں بات کر رہے میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں age of menses میں نے پروف کے ساتھ بتایا اور آپ نے جو کہا ہے نا میں چاہتا ہوں یہ بات واضح ہو جائے یہ سب آپ دیکھ چکے ہو medically یہ جو فارمولا ہے نا اگر وہ fit نہیں ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہے سائے اگر وہ medically fit نہیں ہے نا آپ کیوں ہمیں دوسری سائٹ پہ بھیجنے کوشش کر رہے ہیں اسلام آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو جو بتا رہا ہے کہ نہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے اسلام کی teaching ہے یہ اور آپ کو ٹائم ختم ہو کیا سائل صاحب are you ready ہاں ایک میٹا بلکل ایک میٹا دیجئے گا بلکل میری آواز آری نا ہاں ہاں ایک میٹا آری ہے میں ذرا وہ screen share کرلوں مجھے جو دکھانا ہے بلکل جی آپ سٹارٹ کریے تو دیکھیں یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ صرف menstruation کا سٹارٹ ہو جانا کیا یہ دلیل ہے کہ وہ ہاں سائل ایک منٹ جی سائل بھائی یہ time start کرو یہ میں نے screen آپ کے screen کے سامنے life science dot com کا article رکھا ہے زید بھائی کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی لڑکی 9-10 سال میں 11 سال میں pregnancy کے لئے ready نہیں ہوتی ہے یہ کوئی exceptional case نہیں ہے کہ بھائی اگر اس کو problem ہونے والا ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ہے کوئی بھی لڑکی 9-10 سال میں اگرچہ اس کو menstruation start ہو جائے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ابھی پوری طریقے سے physically fit ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے article is life science dot com is there ہے there is a lot of potential danger of carrying a pregnancy when you are age 9 or 10 during pregnancy the volume of blood in a person's blood body increases by about 50% and all that extra fluid can put tremendous strain on child's heart simon said child's growing body also be deprived of critical nutrients like calcium as those nutrients get diverted to the developing fetus so if this article is is it is a early pregnancy teenage pregnancy this safe pregnancy is it a risk factor is complication is it is possible ma is it is it is it is it it is it it is it ہے آئیشہ کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ خود سکسٹی سکس ایئرز تک زندی تھی اور میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر ایج میٹر نہیں کرتا ہے بوڑے اور بچے کا تو حضرت محمد صاحب نے خود فاطمہ کی شادی جو ہے ابو بکر اور عمر سے کیوں نہیں کرائی انہوں نے علی سے کیوں کرائی اور بلکہ اس حدیث کے ڈسکرپشن میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس وجہ سے نہیں کرائی کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی تو رسول اللہ کو اپنی بچی کے بارے میں تو یہ پتا تھا کہ مجھے بوڑے کے ساتھ نہیں کرنا ہے لیکن خود اس بارے میں نہیں سوچے اچھا انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ رسول اللہ جو وہ خوبصورت دیکھتے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ پندرہ بیس وائٹ بالی تھے تو اس حساب سے ابھی شاروک خان بھی تو بہت سمارٹ دیکھتا ہے سلمان خان بھی بہت سمارٹ دیکھتا ہے تو اب اس کی شادی کیا نو سال کی بچی سے چھ سال کی بچی سے کرانا شہی ہو جائے گا کسی کا خوبصورت دیکھنا بڑا پے میں یا اس کا فٹ ہونا یہ کہاں سے صحیح ہو جاتا ہے کہ وہ نو دس سال کی بچی سے شادی کرے اور اس کے ساتھ پھر ہم بستری کرے تو پورا جو کانسپٹ دیتا ہے اسلام اس بارے میں یہی غلط ہے ایک بڑا انسان بچی کے ساتھ شادی کرے یہ کوئی پسند نہیں کرے گا زہد بھائی خود پسند نہیں کریں گے جو ہمارے ویور سن رہے وہ خود بھی نہیں پسند کریں گے میرا سوال ان سے پھر سے یہ ہی ہے مینسٹریشن سٹارٹ ہونے سے کیا ایک لڑکی جو ہے وہ فیزیکلی مینٹلی ریڈی ہو جاتی ہے نو دس سال میں مینارکی سٹارٹ ہو جاتا ہے بلکہ اگر آپ وکیپیڈیا کا آرٹیکل دیکھیں تو جو ڈیٹا سترہ سو سال پہلے کا لیا ہوا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو پہلے لیٹ سٹارٹ ہوتا تھا مینارکی یعنی مینسٹریشن لیٹ سٹارٹ ہوتا تھا یہ بس میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ 18.30 میں جو مینارکی کی جو ایس تھی وہ 17.5 تھی اور وہ گرتے گرتے ابھی جو ابتھائی کچھ ٹھیک ڈیٹا ساب جس ڈیٹا ٹھیک 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 شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تین تین منٹ کے مرے خیال سے آٹھ سیشن تھے آپ دیکھئے وہ فارمیٹ ایکچولی تو چھے تھے تو آٹھ ابھی ہے یا چھے کرنا ہے اس طرح سے جو اگریڈ ہے سٹارٹ کریں سوال یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے تو ساحل نے پھر ایک بار یہ سٹینڈر پہ کوئی بات نہیں کہی ہے لوگ دلیل ہے اور نقصان ہو رہا ہے ہام ہو رہا ہے آپ بتاؤ یہ دونوں سٹینڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی انسان سے بتائیں وہ زمانے کے لوگوں میں یہ بات مانی ہوئی تھی اور ہام کوئی تکلیف ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوری شادی میں نائن یاستق تھی ان کے ساتھ ہام ہوا کوئی نہیں ہوا تو یعنی کہ وہ چیز کے حساب سے ثابت ہو گیا کہ یہ شادی صحیح تھی جو دونوں میار ساحل نے بتایا اسی حساب سے اب جو شادو خان کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے صرف صرف ایک گوگل سچ کر لو celebrities with big age difference آپ کو دکھائے دیکھا بہت ساری لڑکیاں بہت سارے ایسے celebrities جن کے بہت کم age والے spouses بہت ساری مسالے ڈھوڑنا نہیں پڑے گا اور billionaires دکھوں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے billionaires دکھوں گے with much younger wife 60 years 50 years اتنا گیا اور بھائی کے دوسری جو عورتیں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اس کی بیوی نہیں بنی مطلب میں کیوں نہیں بنی اس کی بیوی billionaires کی تو صحیح بات تو یہ ہے نا کہ یہ لوگوں میں لوگ انہیں غلط نہیں بولتے ہیں double standards ہے کے نہیں یہ double standards ہے کے نہیں اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے زمانے کے وہ کوئی billionaires کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کو جنت کا جو مقام جو بات ہے اور وائف ان کے ساتھ جنت میں اس مقام کے لئے تو کوئی بھی مسلم عورت تیار ہوتی مطلب اتنی بڑی بات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف چاہتے ہیں سب ورجن سے شادی کر سکتے ہیں نہیں لیکن ایک ہی ورجن شادی وہ بھی اس کے انتہ بہت بڑے religious benefits جو ثابت ہوئے بات میں مطلب آپ سوچیں اس بارے میں اب یہ جو حام والی بات ہے نا ساہل we are with you حام نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کا ذرا research flawed ہے جو آپ کہہ رہے ہونا menses آپ یہ دیکھو growth spurts ہوتے ہیں menses آنے کے ایک سال پہلے عورتوں کی باڈی میں growth spurts ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ research ہے یہ جامعہ جامعہ کوئی مسلم نہیں ہے journal of american medical association اس کے اندھا آتا ہے کہ ایک سال پہلے spot ہوتا ہے جس میں باڈی کی growth ہوتی ہے اور menses کے بعد maximum ایک سال میں growth ختم ہو جاتی ہے مطلب جو growth ہونی تھی menses سے پہلے major part achieve ہو جاتی ہے اور یہ بات کو سوچنا چاہیے دیکھیں کھالی menses ہماری شرط نہیں ہے حام نہیں ہونا چاہیے یہ بھی شرط ہے psychologically ready ہونا چاہیے وہ بھی شرط ہے don't have a problem دیسا چاہیے اور جو آپ بتائیے amerika کی اندھا جو 1880 میں 10 سال 12 سال کی age of concern تھی سب مر جاتی تھی کیا وہ سب وہ سب لڑکیاں مر جاتی تھی کیا do you believe that کیا وہ سب پیڈو فائل سے کیا وہ سب ریپیس تھے وہ سب سارے جو adjectives محمد سلاس ہم کے لئے use کرتے ہیں ان کے لئے بھی use کریں گے اور جو جو ساری چیز ہم دیکھتے ہیں یہ جو چیز ہے amerika کی ابھی کی بات کر رہے ہیں ابھی اور بلکہ آپ نے جو historical جو reports بتائیں میں چاہتا ہوں 1400 سال پہلی کی report بتا رہے ہیں آپ آج کے data سے وہ سال زمانے کا judgment کر رہے ہیں یہ بھی ایک wrong یہ بھی ایک mistake ہے بہت بڑی اب دیکھیں آج کی report یہ ہے ہر ایک لاکھ بچیوں میں 140 بچی amerika میں 10 سے 14 سال کی pregnant ہو رہی یہ کیا ثابت کر رہی ہیں یہ آپ کی تھیوری کو غلط ثابت کر رہی ہیں یہ دھجیاں اڑا رہی ہیں آپ کی اس تھیوری کو کہ یہ wrong چیز ہے آپ کو سو سمجھنا چاہیے اور ایسا دیکھیں تو 18 سال کی لڑکی بھی شادی کی رات میں اس کی death ہو گئی شادی کی رات تو 18 سال بھی تو fit نہیں ہو نا پھر تو دیکھیں ہمیں سمجھنا ہے we are with you 18 سال میں بھی اس کی شادی اس کی شادی نہیں ہونی چاہیتی جو لڑکی کے ایسے very night میں death ہو گئی ماں کو فادر کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کا judgment کے حساب سے کرنا چاہیے تھا 61 year old آدمی کی بھی death ہوگی تو کیا ہم ابھی کیا کیا روز بنانے والے ہیں اس بارے میں 35 year old کی بھی death ہوتی ہے ٹیکھے کیا ہوتا ہے نا ہمیں اپنے emotions میں flow نہیں ہونا چاہیے زید بھائی time قتم ہو گیا ساحل بھائی ہاں دیکھئے زید بھائی نے کہا کہ بھائی جو celebrities ہوتے ہیں وہ کم age کی لڑکیوں سے یا عورتوں سے شادی کرتے ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک عورت جو legal age پہ پہنچ گئی ہے اس کو ابھی census ہے اس کو پتا ہے اس کے life کا decision لینا ہے اس کے بعد اب چاہیے وہ بڑے سے شادی کرے یا پھر جوان سے کرے اس سے فرق نہیں پڑتا اچھا اس کے باوجود بھی اگر اس طریقے سے کوئی سیلیبریٹی کوئی کم عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو سو گالیاں سنتا ہے لوگ اس کی برائیاں کرتے اس کو اچھا نہیں سمجھا کرلوگے تو وہ کہاں سے اس کی یہ فیصلہ لے پائے گی کہ آپ بوڑے ہیں جوان ہیں کیا ہے آپ اس کو پسند آ رہے یا نہیں آ رہے اور آپ نے کہا 18 years میں ایک لڑکی کی دیت ہو گئی wedding night میں تو بھائی یہ exception case کو آپ generalize نہ کرے یہ پتا نہیں ابھی میں ان کو اس طریقے جو ہے وہ pregnancy related جو medical risk وہ نہیں ہوتا ہے اور آپ نے ایک چیز یہ کہا تھا تو اس طریقے سے آپ پہلی بات جو exception کو لے کے کر رہے ہو غلط ہے اور میں جو data بتا رہا ہوں وہ general data ہے 9 10 11 سال میں اگر ایک بچی pregnant ہو جاتی ہے تو وہ اس کے مرنے کے chances بڑھ جاتے ہیں اور بلکہ جو میں نے آپ کو آٹیکل بتایا تھا اس کے مطابق بھی جو experts سے صاف صاف کہتے ہے کہ 9 10 11 12 سال میں کوئی بھی لڑکی جو جو ہے بلکہ جو safe timing ہے وہ 20 کے بات آتا ہے جہاں پہ جو risk ہے وہ پورا کم ہو جاتا ہے تو ایک بات یہ ہو گئی اچھا آپ نے کہا کہ puberty جو ہے وہ پہلے ہی اس کا start ہو جاتا میں آپ کی تریقے سے develop ہونے کے لیے اس کو پوری طریقے سے یعنی اس کے internal organs develop ہونے کے لیے یہ دیکھئے physical changes are becoming more obvious for both males and females in stage three along with a growth spurt in height you your teens hormones are hard at work furthering development from the previous stage تو آپ کی یعنی کوئی بھی باتیں جو ہے وہ یعنی نہ science کے مطابق ہے نہ عقل کے مطابق ہے نہ ہی سماج کے مطابق ہے ایک عورت ایک لڑکی یا ایک مرد جب وہ پوری طریقے سے mature ہو جائے سوچ سمجھ نے لگے تب اس کا decision ہو نا چاہی یہ شادی کرنے کا اور جب وہ پوری طریقے سے safe time پہ safe period پہ 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 جائے تب اس کا pregnancy کا time ہو جو دو میار ساحل نے بتائے وہ دو میار کے حساب سے محمد سلیل آسان کی شادی صحیح ثابت ہو چکی ہے اور جو ڈیٹا وہ بتا رہے ہیں جو ایک سپرٹ سال پہلے کمنٹ کیا آپ کس بارے میں ڈیبیٹ کر رہے آج کے زمانے میں یا چودہ سو سال پہلے محمد سلیل کی وہ مین ٹاپک ہے تو آپ شادی کرانا کم عمری میں پرمی سبل ہے فادر کی ڈسکریشن کے اوپر ہے اور اس کے اندر لڑکی کی بھی اجازت ہے آپ کیوں سمجھتے کہ فاطمہ رضی انہا کی اجازت نہیں سمجھے جائے ہر چیز کیا منشن ہونا ضروری ہے رکیہ رضی شادی ہوئی کم عمری دلیل بھی خود آپ کے خلاف ہوئی یہ دلیل بھی آپ کے خلاف ہوئی وہ society میں چلتا تھا بات کم عمری میں اور آپ یہ دیکھیں جو آپ نے کہا ہے کہ یہ سب کو بتاؤں دیکھیں یہ age of consent ہے نا آپ جا کے خود دیکھیں age of consent dot net countries کے loss کے ساتھ پوری detail دی ہوئی سپریٹ of the law اور میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ کو پتہ بہت strong lobby کام کر رہی ہے جیسے Gallup کی poll ہے جس سٹارٹ کروں میں ایک منٹ سٹارٹ کر دو مو ٹائی مر ٹھیک ہے یہ ٹائم سٹارٹ نا جی میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ منس ٹی سٹارٹ ہو جانا کیا اس بات کی دلیل ہے کیا سیف منس ٹی سٹارٹ ہونے سے ایک بچھی فیزیکل ایک sexual انٹر کو اس کے جانتے ہوں اگر نئی جانتے تو جا کے کوئی گائنیک لوجیسٹ کے پاس جائے اور پیڈیٹریشن کے پاس جائے اور جا کے پتا کرے کہ بھائی کہ سیف پیریٹ کیا ہوتا ہے کیا نو داس سال کی بچی جس سیف منس سٹارٹ ہو گیا ہے کیا وہ پریگننسی کے لئے ریڈی ہے یعنی سیف پریگننسی اور سیف چائل برٹ کے لئے میں نے آپ کو अभی ڈیٹا بتایا یعنی وہ آرٹیکل بتایا اور اس کے حساب سے کئی سارے آرٹیکل ہے جس میں ٹین ایج پریگننسی کے واجہ سے ماں کی بھی موت ہوئی ہے بچے کی بھی موت ہوئی ہے یا پری میچ وار ڈیلیوری ہو جاتی ہے کئی سارے کامپلیکیشن ساتے ہیں اچھا انہوں نے کہا 1400 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا یا وہ ٹائم کی جو لڑکیاں ہے یا جو عورتے ہے وہ الگ ہوتی تھی اگر الگ ہوتی تھی تو ایک سانٹیفک جو گروت ہے وہ سیف مینسٹریشن سٹارٹ ہونے پہ وہ پوری طریقے سے فٹ نہیں ہو جاتی اس کا جواب ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں دیا ہے دوسری بات age of consent اگر کم ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہے یہ ایک social issue ہے اور لوگ جو society ہوتی ہے وہ اس حساب اور اگر کدھر allowed بھی ہے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے تو اس میں جو وہ social issue ہے اس پہ society گوھر اور فکر کرتی ہے اور حساب سے فیصلہ لیتی ہے صرف sexual intercourse ہمارے گھر پہ چل رہا ہے ہمارے گھر کا rules کیا ہے کتنے بجے اٹھنا ہے یہ کون سا intelligence ہے کیا حضرت آئیشہ نے کوئی algorithm نکالا کوئی formula نکالا کوئی عجیب بات نکال جی 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 زید کدھر ہے دو سشن بچے بچے مجھے اپنی سلائٹ پھر سے لانے پڑی کیونکہ ساہل وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں صرف مینسس کافی نہیں صرف مینسس کافی نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ صرف مینسس کافی نہیں ہے پروف کے ساتھ بتایا تو آپ وہ بات کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کو میں نے جو دو باتیں کہی ہے کہ جو دو سٹینڈرز اب آپ نے کہا کہ لوگ کرتے ہیں لیکن لوگوں کی بات صحیح نہیں ہوتی ہے اور اس سے تھوڑی در پہلے آپ کہہ رہے تھے لوگ کیا کہتے ہیں تو آپ کے سٹینڈرز کو آپ کو واضح کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کے لئے سٹینڈر ہے نہیں ہے کونٹرڈکشن ہے آپ کی دو سٹینڈمنٹس میں اور آپ دیکھیں گے کہ ساحل میرے بہت سارے پینڈنگ پوشن کے جواب دے سکتے تھے لیکن اپنی وہی بات کو پھر ریپیٹ کر رہے ہیں جو میڈیکل والی اور میں دیکھی وہ جو بول رہے ہیں آپ نے آس پاس دیکھا نہیں ہے آس پاس یہ آس پاس دیکھے ریپورٹس بنتی ہے جب میں آپ کے سامنے میڈیکل ریپورٹ سپورٹ کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھئے سیوریل سٹیڈیز یہ جامہ میں آیا ہے جنرل آف امریکن میڈیکل اسسوسیشن سیوریل سٹیڈیز سپورٹ ہائٹ 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 پیکس ریچز اپیک وان یا بیفور مینارکی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ میڈیکل ریپورٹس پروف کے ساتھ میں بتا رہا ہوں یہ آس پاس کی لڑکیوں کو دیکھ کے جو ہائپورٹس بنا رہے ہیں کونسی صحیح ہے گور کرنا چاہیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے جو انہوں نے کہا کون سا بڑا کام آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول موڈل ہے اور ان کے اندر کی ہاؤزول لائف جو ہے نا وہ کون بتایا کس کے بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے کہ کیسے تھے وائف کے ساتھ کیسے تھے گھر میں اور کئی سارے عورتوں کے مسائل یہ سب ہمیں معلوم پڑا آئیشہ ردل آنہا کے ذریعے you don't know the value of this 2210 حدیثیں جو انہوں نے بیان کی کیا ان کی دوسری وائفز میں سے کسی نے بیان کیا سب لوگ بیان کی ہوتے ہیں اگر سوچو آئیشہ ردل آنہا بھی ایک عباب average رہی ہوتی تو پھر آپ کا objection کچھ بن سکتا تھا لیکن ان کا extraordinary contribution ہے اسلامی history کے اندر اور اسی وجہ سے آپ کی یہ بات وہاں پر fall down ہو جاتی ہے کہ ان کا کیا contribution تھا کیا انہوں نے انہوں نے جو چیز دینا ہم لوگ اس کے لئے far greater than any scientific discovery مسلم scientists نے بہت 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 discovery اس کی لیکن foundation ان کے religion سے ملتی ہے تو ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو contrary اگر سوچو ان کی دیت ہو جاتی تھی تو آپ کی بات ہوتی تھی ان کی وہ زندگی بھی تھی ان کی learning بھی تھی وہ teacher بھی تھی اور ان کی knowledge بھی تھی ساری چیزیں ہونا یہ سب کیا ہے یہ کوئی normal بات نہیں ہے اور آپ دیکھوں گے کہ یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر جو کہا ہے آ رہا ہے اب یہ سارے questions pending ہیں تو میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ facts clear ہیں اور جو تزاد ہے اب تک کوئی age نہیں ملی ہے اب تک standard جو ملا اس کے basis پر میں آگیو کر رہا ہوں جو measuring ملی اس basis پر میں آگیو کر رہا ہوں اب تک یہ clarity نہیں ہے میں چاہتا ہوں ساحل اس کے اندر یہ بھول جائیں کہ ہم لوگ کوئی debate میں بات ہے میں بہت دنوں سے ترائے کر رہا تھا کہ ساحل سے 2 منز سے میں ترائے کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ personally بیٹھوں کیونکہ یہ ساری باتیں میں اگر اسے personally کہتا تو سمجھ جاتے ہیں بکوز یہ misinformation تھی اس کے پاس misinformation کے basis پر گھر بڑھ تھی اور آج آپ کے سامنے آپ بھول جائے یہ دس ہزار لوگ ناؤ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں بھول جائیں آپ یہ سوچو کہ آپ کے سامنے کچھ facts آ رہے ہیں اور وہ facts آپ اس کو دیکھ کر evaluate کر کے کم سے کم جو صحیح باتیں اتنا accept کرو اور یہی چیز ایک انسان جو سچا ہے امانداری کے ساتھ کرتا ہے یہ اس کی نشانی ہوتی ہے اللہ ہم سب کو حق بات سمجھنے کبول کریں توفیق دے شکریہ اچھا یہ اس کے بعد بھی اور ایک ہے یا یہ last ہے آپ میوٹ ہے خالد بھائی بات بھی ہے ہے نا ہے ہے آچھا ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کریے ٹھیک ہے ہا ٹائم سٹارٹس نا آچھا یار بڑی حسی مجھے آئی تھی جب زہد بھائی نے یہ کہا کہ ان کے لیے scientific discoveries اور یعنی جو mathematical formula ہے جس کو intelligent ہم کہیں گے اس کے بجائے ان کے نزدیک intelligence یہ ہے کہ گھر کے اندر جو معاملات وہ بتائے یہ بڑی عجیب بات تھی ہمارے لیے یہ گھر کے معاملات بتانا یہ ہمارے گھر کے بچے بھی بتا سکتے یہ کوئی extraordinary چیز نہیں ہے کوئی intelligence بات نہیں ہے بہت intelligent تھی intelligent تھی اگر intelligent جو لڑکی ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی ایک میٹ رکھئے یہ سہی بخاری کی حدیث 251 ہے یہ حدیث میں کیا ہے ناریٹڈ ابو سلمہ آئیشہ 's brother and I went to آئیشہ and he asked about the style time رکھ دیجئے time میں رکھ دیتا ہوں آپ topic سے ہٹ رہے نا نہیں نہیں انہوں نے intelligence کا میار بتایا میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس میں intelligence میار میں آتی ہے مجھے complete کرنے دیجئے میں ثابت کروں گا کہ آپ اس کو intelligent بولیں یا نہیں بولیں میرا سوال ہے ان سے تو پلیز مجھے continue کرنے دیجئے تو دیکھئے کہ حضرت آئیشہ narrated ابو سلمہ آئیشہ's brother and I went to آئیشہ یہ دو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں he asked her about the path of the prophet she رسول اللہ کے نہانے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو intelligent آئیشہ کیا کرتی ہے حضرت آئیشہ وہ کیا کرتی she brought she brought a pot containing about a saw of water and took a bath and poured it over her head and at what time there was a screen between her and us یار intelligent لڑکی کو اگر رسول اللہ آٹا گونتی تھی اور بھول جاتی تھی تو یہاں بھی نہیں اور اس کے بعد وہ وہ چھوڑ گئی تھی تو وہ خود کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے بدن میں گوش بھی نہیں تھا تو یہ سب چیزیں ہیں جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آئیشہ mature physically بھی نہیں تھی نا mentally mature تھی کانون کے قرآن کی بات مان کے پانچ سال کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے آج بھی مسلمان شادی کر سکتا ہے کوئی کنڈیشن ہے کہ آج آپ نہیں کر ہوگے کوئی کنڈیشن نہیں ہے پانچ سال کی عمر میں آج بھی شادی کر سکتے اور دوسری چیز کے حضرت آئیشہ نواسی کی عمر کے بچی کے ساتھ شادی کر یہ کہا تک صحیح ہے بلکل صحیح نہیں آپ لوگوں کا دل کیسا کر آپ کہ اس کو چھوڑ کر آپ یہ دیکھو کہ یہ صحیح ہے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ کیسے ایکزامپل ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا میں دس سکنڈ آپ کو زیادی چلے کوئی بات ٹھیک ہے تو زید بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ ہیں نا رولز کے اوپر بات کر لیں ساحل بھائی کا اپنا پیمانہ ہے آپ کا ہم ہم بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مطلب زید بھائی کی اجازت ہو تو ایک پندرہ منٹ کے لئے یا دس منٹ کے لئے ہم ریپ فائی بھی رکھ سکتے ہیں میں ان کو کوشن کر رہ مجھے آنس دے ٹائم نہ ہو اگر زید بھائی کو ٹھیک لگے تو ہمارے کچھ شیڈیول فورمیٹ بہت نمبا چھوڑا دسکشن ہوا تھا تم agree ہوا تھا ہم وہ جو فارمیٹ تے ہیں اسی کے ساتھ سے جائیں گے ٹائم سٹارٹ ابھی ہوگا ابھی میں ریڈ ہوں جو بے سز دو بتائے ساہل نے وہ دونوں بیس سے پروفیل محمد سلاسام صحیح سابت ہو چکی اور یہ بات میں نے کئی بار دہرہا ہے انہوں نے اس بات کو refute نہیں کیا نہ clarify کیا نہ آپ نے contradiction کو دور کیا میں نے یہاں پہ یہ list of questions finally آپ کی screen پہ رکھا ہے i hope آپ اپنے last three minutes میں کم سے کم کچھ جواب اس میں سے دیں گے تاکہ کوئی بات clear ہو میں نے جو سوال پوچھے اس کے جواب نہیں آئے اور ساہل کے میں دھوم رہا تھا کونسا سوال بچ گیا i think کوئی چیز knowledge سے تو نہیں بچا by mistake کوئی بچ سکتا ہے لیکن میں نے ہی try کیا every single question answer کیا صرف information کے ساتھ آپ تک پہنچیے اگر یہ چیز point of view کی defeat نہیں ہے ساہل کا point of view جو ظلم والا point of view جو wrong point of view and i request him کہ یہ defeat نہیں ہے تو کیا ہے آپ بتاؤ لیکن یہ چیز آج victory بن سکتی ہے ساہل کی اگر وہ اس چیز کو قبول کر لے اس چیز کو accept کر لے کہ یہ point of view wrong تھا اور جو صحیح point of view اسے accept کر لے یہ ایک question ہے ایسے 150 questions کا answer میں نے اپنے course یہ ہے اسلام میں دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمان institute ایمان.institute پہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آئے پلس ٹی وی پہ بھی دریال اسلام میں ایسے کئی سوالوں کی جواب ہم نے دیا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں چلو یہ تو جواب آیا آپ سب کے سامنے لیکن اگر نہیں آتا تو ہم لوگ ڈاکٹرز پہ trust کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمارے پیٹ کو کاٹ دیں ہم اجازت دیتے ہیں کیوں اس کے ڈگری دیکھتے ہیں ہم اس کا experience دیکھتے ہیں ایروپلین میں پائلٹ کو trust کرتے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا ہمارے creator کو trust نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام کا basic message accept سمجھ جاؤ کہ there is one creator ہم سب کا مالک ایک ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور ہم سب کی عبادت worship اسی ایک کے لئے ہونی چاہیے اگر basic message of islam آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور پھر آپ کو اسے ایک دن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عائشہ رضیلانہ سے شادی کیوں ہوئی تھی آپ کیا ذہن میں ساری باتیں نہیں آتی تو کیا آپ اپنے creator کو trust نہیں کر سکتے آپ دیکھو صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ chicken allowed ہے mutten allowed ہے fish allowed ہے pork کیوں نہیں allowed ہے باہر میں جا کے ثابت ہوا کہ pork کھانے سے 200 الگ الگ بیماریاں ہوتی 200 الگ الگ بیماریاں ابھی ثابت ہوا ہے یہ اور کتنے سائے ٹکے 18 ورمز شراب سے کتنے پروبلمز ان کو نہیں معلوم تھا تو آپ بکھئے ایک میری تری پارٹس میں ویڈیو ہے جی سائل بھائی کچھ کہنا چاہتا ہے یہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے ابھی جو ہو رہی ہے یہ ٹاپک سے کیسے ریلیٹیڈ ہے یہ پروف ہے کہ اگر آپ اسلام کو حق مانتے ہو تو یہ آپ کو ماننا ہوگا آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائلج میں تارک شاہبی صحیح نہیں تھی سائل بھائی کنٹینو کرتا اس کو یہ پروف ہے اچھا آخر میں میں بات ہی کہوں گا کہ سوچو ایک شخص کہتا ہے اور ایسا شخص بلڈنگ اوپر سے گر جائے تو کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے نیچے ہی گرے گا ہو اس کے ڈنائے کرنے سے حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے تو میں آپ سب کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ یہ ڈنائے کرنے سے حقیقت نہیں چینج ہو جاتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جو حق ہے وہ ریال ہے سائل اور ہم سب مر کے اپنے کریٹر کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے اسی کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں آج ڈنائے کر کے یہ ریالٹی نہیں چینج ہوتی آپ پلیز اس بارے میں سٹڈی کریے جو حق اور صحیح بات ہے اس کو قبول کریے اور اس بارے میں جو بھی چیز ہے میں بھی ایک لائف سٹریم جیسے سائل رکھنے والے لائف سٹریم تو میں بھی ایک لائف سٹریم اپنے یوٹیوب چینل پر رکھوں گا ابھی یہ فنش ہونے کے بعد آپ سب وہاں جوائن ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اس ڈیبیٹ کے اوپر اور ایک ڈسکشن کریں شکریہ جی کہ زید بھائی کا ٹائم ختم تین سیکنڈ پہلے جی بہت شکریہ اچھا ادھر آپ لوگ دیکھئے کہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام جو ہے آج بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں زید بھائی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ پانچ سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو اس بچی کا حق کدر گیا خود کا پارٹنر چوز کرنے کا کیا آپ اس کو جو ہے پہلے شادی کر لوگے اسلام کے حساب سے منگنی کی بات نہیں کر رہا میں نکاح کی بات کر رہا ہوں آپ نکاح کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ان کا منسٹریشن کا پوائنٹ تھا میں نے ان کو حوالے دیئے ابھی جو یہ ویب سائٹ بتائی تھی میں نے healthline.com کی ویب سائٹ تھی جس میں یہ بات بتائی گئی ہے اور ہم خود جو ہے practically سامنے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچی صرف اس کو نو دس سال میں منسٹریشن آنے سے اس کی باڈی ابھی فیزیکلی ڈیولپ نہیں ہوئے اس کے بریسٹ انلاج ہونا باقی ہے اس کے پیلویس کو جو ہے وہ اپنے جو maximum سائز ہے اس میں آنا باقی ہے اسلام یہ سب کچھ نہیں دیکھتا تو یہ سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا صرف منسٹریشن کے آنے سے آپ شادی کر سکتے ہیں یعنی آپ سیکس کر سکتے حالانکہ یہ بھی ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے کہ منسٹریشن آنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے دیکھا دوسری چیز کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم پلین میں بیٹھ جاتے ہیں بینا بھروسہ کیے ڈاکٹر پہ آپ لیڈ جاتے ہو آپریشن کے لیے بینا بھروسہ کیے بھائی ڈاکٹر کے سامنے جو لیٹتے ہیں تو وہ اس کی پڑھائی کے وجہ سے اس کی جو چیز پروڈ ہے سائنٹیفک چیزیں پروڈ ہے اس کو ڈگری ملی ہے اس بیسیس پہ آدمی لیٹتا ہے پلین میں اس کے لیے جاتا ہے کیونکہ وہ چیزیں پروڈ ہے کہ اس طریقے سے چیزیں کام کرتی ہے اور یہ پلین اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ سائنٹیفک وے میں اڑے گی آپ گیروں گے نہیں تب جا کے کرتے ہیں رسول اللہ کا کوئی پروف نہیں رسول اللہ کی باتوں کو کوئی پروف نہیں کیا رسول اللہ جو ہے وہ رول موڈل ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے ایسے کئی ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ رول موڈل ہو ہی نہیں سکتے ان کے جو کام تھے ان کے جو یعنی جو عمال تھے ان کے رول موڈل کی بات نہیں کل رہی بات یہاں پہ پوائنٹ ہے ہمارا زید بھائی نے بھی تو وہی کیا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ رول موڈل ہے ہی نہیں تو ہم پھر ان کو کیسے نبی مانے اور اس طریقے کو کیسے صحیح مانے تو زید بھائی نے بھی تو کریٹر کی بات کی نا کہ آپ جو ہے کریٹر پہ بھروسہ کروگے تو یہ صحیح ہو جائے گا آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا انصاف کرنا پڑے گا وہاں پہ میرا ٹائم روکے تھے آپ نے ٹائم روکا تھا آپ نے آج تو آپ اگر دیکھو گے کہ رسول اللہ کے جتنے بھی طریقے رہے ہیں چاہے وہ بچیوں کے ساتھ شادی کرنا مو بولے بیٹے کی طلاق شدہ بہو کے ساتھ شادی کرنا تو یہ سب رول موڈل میں آئی نہیں سکتا ہے اور یہ آج کا جو ٹوپک ہمیں اس پہ آجاتا ہوں کہ یہاں پہ ساف ساف یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک بچی کے ساتھ شادی کرنا چاہے وہ سٹارٹنگ میں نکاح سیف سیکس آپ نے سٹارٹ نہیں کیا تو بھی غلط ہے اور سیف منس مینس ریشن ہونے پہ سیکس سٹارٹ کرنا اور اس کو مشکل میں کریں گے لیکن اس کے اوپر جو چیٹ بند ہوا تھا وہ زہد بھائی کے ریکوست کے اوپر سائل بھائی نے بند کیا تھا بہت شکریہ زہد بھائی آپ بہت شکریہ چینل پہ آنے کے لیے اور خالید بھائی آپ بہت شکریہ امید ہے کہ آگے بھی ایسی ڈسکرشن ہے علما ہے جو بھی ہے وہ بھی آکے ہمارے ساتھ ڈسکرشن کریں گے بہت شکریہ امید ہے آپ کو بھی کوئی گلا شکوا نہیں ہوگا آج کے ڈیبیٹ کے تعلق سے جو صحیح چیز ہے